پاکستان کے کراچی میں بلوچ مانا وعدکار سنگٹھنوں نے انشت کالین بھوکرطال شروع کر دی ہے یہ بھوکرطال پاکستان کے خلاف ویرود میں کی جا رہی ہے آج سپریم کورٹ میں آرٹیکل پہتے سے کہ ویدتہ پر سنوائی ہوگی جسیس دیپک مشتہ کی بینچ اس پر سنوائی کرے گی اس آرٹیکل کو بھنگ کرنے کی آج کا سپریم کورٹ میں لگائے گئی تھی کشمیر کو لے کر بی جے پی اور کانگرس میں گواہ سان جاری اس بیچ غابل سببال نے سرکار پر حملہ بولا انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے لیے نہیں لیکن اس سرکار سے آزادی چاہیے کانگرس کے ورش نے تاپیش چیدنبرم نے موڈی سرکار پر حملہ بولا انہوں نے سرکار کی اور سے کشمیر میں وارتہ کے لیے دینیشور شرما کے نیوکتی کو مدے سے دھیان بھٹکانے والا قدم بتایا انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کا آزادی سے مطلب سوائیتہ سے ہے بی جے پی نے چیدنبرم کی کشمیر والے بیان پر تیکھی پر دکھریا دی ہے پارٹی کی اور سے کہا گیا ہے کہ چیدنبرم کے اسٹیپنے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان کے نیتہ نے جینیو میں بھارت ترے ٹکڑے ہوں گے کا سمرتن کیا تھا پی امودی نے کشمیر کی آزادی کی وقارت کرنے والے پوروکیندری مندری پی چیدنبرم اور کانگرس پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ کانگرس کے نیتہ کشمیر کی آزادی کی مانگ کرنے والے الگاہ وادیوں اور پاکستان کی بھاشا بول رہے ہیں رائیوارگو پی امودی کرناٹک کے ائرپول پر پہنچی جہاں ان کا سواغت کیا گیا کرناٹک کے سی ایم سمیت کئی نیتہ موجود رہے رائیوارگو کرناٹک کے درمستر شری منجونات مندر میں پی امودی نے ویدی ویدان سے پوجہ اشنا کی اس دوران وہ الگ ہی ویش بھوشہ میں نظر آئے یہ مودینی کرناٹک میں سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ نکت دھن برائیوں کو کھیش رہتا ہے اس لیے بیٹے بیٹیوں کو بھی سیما میں ہی پیسے دیے جاتے ہیں آج ماجر پردیش جائیں گے بی جی پی کے ادھرک شمرشہ جن سبھا کو کریں گے سمبودھت پردیش میں آگامی چناؤں کے مدنظر ہوگی جن سبھا سی ایم یوگی کے حیماشر پردیش دوری کا آج دوسرا دھن ہے سی ایم یوگی نالا گھڑ میں ایک جن سبھا کو سمبودھت کریں گے وہ بی جی پی پی پتیاشی کے ایر ٹھاکور کے لیے ووٹ مانگیں گے جی ایسٹی راگو ہونے کے بعد کٹھنائیوں کا سامنا کرے ویاپاریوں کو بڑی ارہت ملے جاری ہے جی ایسٹی کاؤنسل کے بیٹیک میں کمپوزیشن سکیم لانے والے ویاپاریوں کے لیے جی ایسٹی کی موجودہ در ایک پتیشت سے گھٹا کر دشمنہ پانچ پتیشت کی جا سکتی ہے پیری پاروں نے مہاراش و نبنرمان سینہ کے کارکرتاؤں کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے ممبئی کے ملاد میں منسے کارکرتاؤں کے جمگر پٹائی کی گئی غائل کارکرتاؤں کو اسپتال میں بھٹی کیا گیا مجاب کے فازلکہ میں ایک گینگ ریپ کے شکار پیڑتا کی موت ہو گئی تین دن پہلے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا تھا 34 گھڑکی کانکیر میں کار اور موٹر سائکل کے ٹکر ہو گئی اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی حادثے کے بعد پولیس نے شوو کو پوسٹ مانٹم کے لیے پھیج دیا اور ماملے کے جان شروع کر دی دینگر میں پچاس سالوں کے بعد ایک چورچی کا گھنٹہ بجائے گیا اس موقع پر کئی دھرموں کے دھرمگرو بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں موجود تھے نوزینین کے خلاف نڈائک میچ میں ٹیم انڈیا نے جیت درج کی میچ میں آخری اوور تک سسپنس بلگا رہا ہے اس میچ کے ہیرو جسپریت بومرہ بنے سہانبور میں جوکی انچارج کا گھوس لیتے ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں جوکی انچارج کسان سے گھوس لیتے نظر آ رہا ہے دروگا نے جیل نہ بھیجنے کی عوض میں کسان سے رشوت تھی پیرت کسان نے کیمرے میں قید کی دروگا کی گھوس کھو رہی بولا میں منتری یوم پرکاش راج بھر کے کافلے میں چردہی گاڑی نے ماسوم کو رون دیا حادثے میں غائل ماسوم کی موقع پری موت بچے کی رہن دنے کے بعد کافلہ منتری کا روکا نہیں وہی موت سے ناراض گرامیڑوں نے پرسپور روڈ پر شب رکھ کر جام لگا دیا منتری یوم پرکاش راج بھر کے کافلے سے ماسوم کی موت کے معاملے میں مکہ منتری یوگی آدھترانس نے پیرت پریوار کو پانچ لاکھ کا موافظہ دینے کاران کیا ہے دیوریا سے محصر راج منتری جے پرکاش نشات کا ایک ویڈیو ویرل ہوا ہے جس ویڈیو میں وہ آدھت پور گاؤں کے پردانبتی سے کالی گروش کرنا ہے پتہ جارہا ہے کہ منتری کے گنڈوں نے پردانبتی کو مارتے پیرتے دھکا دے کر باہر بھی بھگا دیا مرد آباد میں رادی ماں کا ڈراما دیکھنے کو ملا رادی ماں نے بھگتوں کے طرف سے لائے گئی سوفٹ ڈرنگ کا سواد بھی چکھا اور مٹھائی بھی کھائے رادی ماں نے دوران میڈیا پر ان کو اکسانے کا بھی آروپ لگایا تاوستی میں غریبوں کے راشن میں بڑی لوٹ کا خلاصہ ہوا ہے راشن کی لوٹ کا کوٹیدار نے خلاصہ کیا ہے کوٹیدار کے قبول نامے کا ویڈیو بارد ہو رہا ہے جس میں کوٹیدار نے بتایا ہے کہ ایک ڈرم تیل میں سو روپے ایک بوئی راشن میں پچاس روپے کی وفاق وصولی کرتا ہے کائنپور دیار میں بی جے پی ویڈھائی کے سن لیکشن میں دھرلے سے ہو رہا ہے اوید خرن گاؤں کے ہی تیرہ لوگوں کے خلاف ایم ایل ای نے درج کرائے مخدمہ بھوگنی پور سے ویڈھائی کے ویڈوت کٹیار گوڑا میں سمچار پرس کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اوید خرن ماملے میں زرہ پرشاہ سن نے کاروائی کرتے ہوئے خرن میں لپت تیرہ ٹریکٹر ٹرولی کو سیز کر دیا ہے ڈی ایم کا کہنا ہے کہ زلے میں اب اوید خرن نہیں ہونے دیا جائے گا لڑھوں میں راجبال رامنائک نے ریٹائرڈ پی پی ایس اسوسیشن کے واشے کوت صرف کاری کرم میں شرکت کی یہاں انہوں نے کہا کہ جلدھی ریٹائرڈ پی پی ایس ادھیکاریوں کو کام پر لگایا جائے گا اتر پردیش میں نگر نکای چناف کا آگاز ہو گیا ہے ہر زلے میں نگر نکای چناف کو لے کر سرکشہ ورستہ کے پوکتہ انتظام کیے گئے ہیں ہر کلیکٹر پریسار اور تحسیل پر بیرکیڈنگ لگا دی گئی ہے شاملی میں پولیس پرشاہ سے نے نگر نکای چناف کے تیاریوں کو لے کر کمر کس لیا جنپد میں نام آنکر پرکریا کی شروعات کی گئی یہاں کسی پرکار کی کوئی اپریہ گھٹنا نہ گھٹ سکے اس کو لے کر پولیس بھر کے ساتھ ساتھ پی ایس ای کو بھی تیرات کیا گیا آگرامی نگر نکم کاریالے میں میر اور پاشدوک کو آج سے نام آنکن شروع ہو گیا ہے نام آنکن داخل کرنے کے آخری تاریخ 6 نومبر کو رکھی گئی ہے ڈکٹروں میں پی ڈیوڈی مکیالے پر سمکشہ بیٹھا کارجن کیا گیا جس میں پی ڈیوڈی پر پیش کی گئی کائک کے ریپورٹ پر چرجہ کی گئی بتا دے کہ کائک نے پی ڈیوڈی کے سارک پرمندھن کے تاریخوں پر تیپڑے کی تھے غازیباد میں سوچتہ میشن کو بڑھاوہ دینے کے لیے نگر نگم نیک کرکٹر سوری شرینہ کو برانڈ نمبر بیزر بنایا ہے وہیں پشلے غازیباد کو بہتر بنانے کے لیے نگر آئیو تسی پی سنگھ نے یہ پہل کی ہے غازیباد کے سائیوہ آباد علاقے میں چار بدماشوں نے اپارٹمنٹ میں گھس کر ایک گارڈ گہتیا کر دی ہتیا کی یہ واردات مہالا کے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ بدماشوں نے گارڈ کی بندوق شین کر اسے گولی ماری باگ پر میں پرائن رنجش میں دو پکشوں میں خونی سنگرش ہو گیا جہاں دونوں طرف سے جم کر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ میں ایک شخص کی موقع پری موت ہو گئی چار لوگ گمی روپ سے گھائل ہو گئے پرانی رنجش میں دبنگو نے واردات کو انجام دیا بیلٹ میں پرانی رنجش میں یوبک نے گولی مار کر ہتیا کر دی ہتیا سے غصائے لوگوں نے جم کر ہنگامہ کاٹا ناراض لوگوں نے پولیس کے ایک قبضے سے شعب کو چھوڑایا لوگوں نے شعب کو سڑک پر رکھ کر روڈ جام کر دی آروپیو گرفتاری کے آشفاسن کے بعد لوگ مانے بلدابور میں ایک یوبتی کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی یوبتی کا شعب گاؤں میں ایک کھیت میں ملا ہے دھاردار ہتیا سے گلہ ریت کر یوبتی کی بیرہمی سہتیا کی گئی پریجنوں نے یوبتی کے چارچہ پر ہتیا کرنے کا شک جتایا ہے آزمگر میں پروپرٹی ڈیلر کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے امرتق کے بڑے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں آروپینیا پولیس کے سامنے اپنا جنم بھی قبول کر لیا ہے وہیں پولیس ہتیا کی وجہ پروپرٹی بیوات کو ہی بتا رہی ہے آگرہ کے سیولہ سرائے میں ایک چھاترہ کی بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی چھاترہ کا شب اس کے گھر میں ہی پڑا ہوا ملا بتا جا رائے کے چھاترہ بی ایسی فرسٹ ایئر کے چھاترہ ہے پولیس چھاترہ کی ہتیا کے کارے کو تلاشنے میں جھٹی ہے آگرہ کے بھائی پور گاؤں میں یوبتی کی سرگٹی لاش ملنے سے سنسنی مجھ گئی وہیں یوبتی کی لاش کو دیکھ کر لوگ ریپ کے بعد ہتیا کی آشنگج اتا رہے ہیں پولیس نے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملی کی جانچ شروع کر دیا ہے جنگولی میں راستے کی بیوات کو لے کر خونی سنگش دیکھنے کو ملا یہاں ہوئی فائرنگ میں گرام ردھائن کے بیٹے سمیت دو لوگوں کی موت ہو گئی وہیں پانچ لوگ اس میں گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے آسپتال میں بھرتی کیا گیا آگرہ کی کمرہ لگر میں سواری بیٹھانے کو لے کر ٹیم پوچھا لے کار سواریوں کے بیچ مار پیٹ ہو گئی بیچ سڑک پر دونوں پکش ایک دوسرے کو پیٹتے رہے لوگوں نے اس بیٹھائی کی تصویر کو اپنے کیمرے میں خیاد کر لیا لگنوں میں گاڑی ہٹانے کو لے کر راپس میں دو کٹ بھڑ گئے دونوں طرف سے جم کر مار پیٹ ہوئی کچھ ہی دیر میں دونوں طرف سے سیکٹروں لوگ جمع ہو گئے موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کو شاند کر آیا پولیس نے دونوں گھٹوں سے ایک درجن لوگوں کو حراست ملیا گون بدر میں دھانے میں تینات ایک سپاہی کے ٹرک کے چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی حادثے کے بعد ٹرک چالک فرار ہے پولیس اس کے تلاش کر رہی ہے نیوریا میں اگیاد بدماشوں نے ایک ویسٹرن یونین کی مالے کو گولی مال کر غائل کر دیا اور موقع سے تین لاغ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے آنن پانن میں غائل کو صدر اسپتال میں بھٹی کیا گیا جہاں اس کی حالت کمبھیر بتائی جا رہی ہے فیلال پولیس نے معاملہ درج کر آروپیوں کے تلاش شروع کر دیا لیار آئی کی ورانسی کائی نے ساتھ کلو ہیروین کیس کے ساتھ تین تسکروں کو گرفتار کیا ہے پکڑے گئے آروپیوں کے پاس سے ایک کس کروڑ کی ہیروین برامت کی گئی ہے بتا دے کہ آروپی پشم منگال سے ہیروین کے تسکری کا لکھنوں لے جا رہے تھے آزمگرڈ میں ڈیڑھ من گانجی کے ساتھ ایک عبیوت کو گرفتار کیا گیا ہے ضبط گانجی کا قیمت چھے لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے فیلال پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے پرارزی میں پولیس اور اسریف کے سیونکت کاروائی میں بارہ ہزار کے نامی رام آشرہ یادف کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے ایک پسٹل تین زندہ کارٹوس جالی آدھار سمیت ایک موٹر سائکل برامت کی گئی ہے بتا دے کہ آروپی پر پہلے 307, 419, 420 سمیت کئی آنے دھارائیں لگی ہوئی ہیں بیلیویت میں پولیس نے موڑھ بیڑ کے بعد پچیس ہزار کے نامی بدماش مکیر شدیمر کو گرفتار کیا ہے اس موڑھ بیڑ میں دو پرس کرمی بھی خائل ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق آروپی پر لوٹ ہتے آریف سمیت کئی سنگین دھارائوں میں معاملے درج ہیں آزمگر پولیس نے لوگوں کے ساتھ آن لائن تھگی کرنے والے گروہ کا بھندہ پھوڑ کیا ہے گروہ کے تین سہ دسوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں پولیس نے آروپیوں کے قبضے سے ایٹی ایم 23,000 روپے سمیت بنا نمبر کی برہ روکاری برامت کی ہے فلال پولیس نے آروپیوں سے پوچھتاش کر ان کے باقی ساتھیوں کی تلاشت روک کر دیا ہے ملترہ میں پولیس کے ہاتھ ایک بڑی سا والتار لگی ہے پولیس نے ایسے یوگ کو گرفتار کیا ہے جو پولیس کی وردی پہن کر لوٹ پارٹ کی گھٹناوں کو انجام دیتے تھے ان لوٹیروں کے پاس سے تین ٹریکٹر ٹرولی سمیت 40,000 روپے کیش پرامت کی ہے وہ نامے ڈائل ہنڈریڈ پولیس کا ایک ویڈیو ویرل ہوا ہے جس میں ڈائل ہنڈریڈ کا سپاہی ایک چھوٹ بہیا کھرن مافیا سے اپنے حصے داری تیکر رہا ہے فلال اس پولے معاملے میں ایس پی نے دو سپاہیوں کو سسپین کر دیا ہے اور ناو میں تیز افتار ڈیزی ایم اور ٹرک کے ٹکر ہو گئی حادثے میں دونوں گاڑیوں کے چالک کی عارت گمبھیر ہے دونوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے دروگا نے جام ہٹانے کا سادھا نہ ہونے کی بات کے کر پلہ چھاڑ لیا کوتوالی حسن گنج کے موہن پچھرا گاؤں کے گھٹنا جوپنگر میں ریجزادے نے سویفرکار سے بچیوں اور مہلاؤں سمیت آدھا درجہ لوگوں کو رون دیا گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے کچھ گھائلوں کو گمبھیر حالت میں نیجی اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے حادثے کے بعد ریجزادہ کار چھوڑ کر محقے سے فرار ہو گیا پولس آروپی کارچالے کی تلاش کر رہی ہے تھانا نائی منڈی کوتوالی کے جان سٹھ اڈے کی اگھٹنا ہے لکھنوں میں اکہ بار میں چھرخانی کو لے کر بوال ہو گیا جہاں چھرخانی کا ورود کرنا یوبتی کے دوستوں کو مہنگا پڑ گیا منچلوں نے یوبتی کے دوستوں کی جم کر پٹائی کر دی موقع پر پہنچی پولس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کر کاروائی شروع کر دی ہے بریلی میں ایک تیز افتار ٹرک نے کار کو رون دیا رائے زادسے میں کار سوار چھے لوگوں کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ کار سوار بریلی سے پیلی بھیت کی طرف جا رہے تھے گیٹر نویڈا کے الفہ ایک میں ایک کار اچھانک ڈیوائیڈر سے ٹکڑا گئی اس حادثے میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں تین لوگ گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے رائے بریلی میں تیز افتار کار نے بائیک سوار پتہ پترے کو ٹکڑا مار دی جس میں پترے کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ پتہ نے اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا فلحال سوچنا بھر پہنچے پولیس نے شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی چانچ شروع کر دی ہے کوشنبی میں ایک ڈی سی ایم کو ٹرک نے زوردہ ٹکڑ مار دی اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی وہیں حادثے کے بعد پولیس مانگی پر پہنچی فلحال معاملے کے تفتیش جاری ہے کنوج میں نمفر کے ٹکڑ لگنے سے بائیک سوار تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی بتا دے کی بائیک سوار صدرانت مندر میں نوٹنگ کی دیکھنے جا رہے تھے ساوستی میں بائیک سوار یوگوں کو ایک لوڑیٹ ٹرک نے رون دیا اس حادثے میں ایک یوگ کی موقع پر ہی موت ہو گئی دوسرا یوگ گمی روپ سے گھائل ہو گیا فلحال پولیس نے اپرتک کشف کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی چانچ شروع کر دی ہے مہوبا میں ہوای جہاز کا اندھر لے کر جا رہے ٹینکر میں آگ لگ گئی گنیمت رہی اس حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا ٹینکر چالک اور کلینر نے ٹینکر سے کود کر اپنی جان بچا لی مضافنے گھر میں پولیس اور بدماشوں کے بیج مطبیڑ ہو گئی اس مطبیڑ میں پولیس نے بیس ہزار روپے کے انامی تین بدماشوں کو درستار کیا اس کاروائی کے دوران ایک بدماش بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ایسی ایف اور میریٹ پولیس نے سائنگت آپریشن میں بڑی کامیابی حاصل کی اس آپریشن کے طوران جمع کشمیر کے انتناک سے آئے تین سندگ دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا پکڑے گئے ابیوگتوں کے پاس سے لگ بگ ساڑھے چار کلو چرس برامت ہوئی ہے نویرہ کے سیکٹر اٹھاون تھانے علاقے میں اس وقت ہر کم مچ گیا جب سیکٹر اٹھاون بیسن پورا کی انیپورنا خوستل میں جی ایس ایس انجننگ کالیج کے بی ٹیک سیکنڈ یئر کے چھاتر کا شب خوستل کے کمرے میں پنکھے سے رٹکہ ملا پولیس مارنے کی جانچ کر رہی ہے آگرہ کے اعتمادولہ تھانے علاقے میں بولیس کے سموید حنیتہ سامنے آئی ایس پی آفیس کے سامنے ایک محلہ خائل عبستہ میں پڑی رہی لیکن کسی بھی پولیس کرمی نے اس کی سود نہیں لی آلہ کی گھٹنا کے کافی دیر بعد محلہ کو اسپتال لے جائے گیا کانپور میں ریلوے سیشن پر جم کر ہنگامہ ہوا ہنگامہ اس لیے ہوا کیونکہ ایراچی آنند بیہار سپیشل ٹرین تین گھنٹے تک کھڑی رہی گارڈ مین کے غائب ہونے کی وجہ سے ٹرین کو کھڑا رہنا پڑا فلائٹ میں سفر کے دوران جج کی پتنی کو دیے گئے ناشتے میں کیرہ نکلنے پر الہاباد کی ایک عدالت نے دیش کے سب سے بڑی ائرلائنس کمپنی ائر انڈیا پر ایک لاکھ روپے کا جنمانہ لگایا ہے بتا دیں آپ کو دوہزار آٹھ میں جج ایم کے مطل کی پتنی نیلم مطل نے ائر انڈیا کے فلائٹ میں سفر کیا تھا اور تب ان کے ناشتے میں کیرہ نکلا تھا جسے کھانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی غازیبور کے درماغت پور کی سواستکینر بدحال حالت میں ہیں عالم یہ ہے کہ اسپتال میں پشلے آٹھ سالوں سے ویبھاک اللہ پروہی کے چلتے اندھیرے میں علاج کیا جاتا ہے اور سواستکرمی اپنے آواز میں چوری کی وجلی سے اپنا ضروری کام کرتے ہیں مدرہ کے سونائی گاؤں میں ایک مہیلہ نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دے دیا بتا جا رہا ہے کہ مہیلہ کے پریجنوں نے ایمبولنس کو فون کیا لیکن سوچنا کے بعد بھی ایمبولنس وہاں نہیں پہنچی آرہ کی بعد میں سانی لوگوں نے مہیلہ کو اسپتال پہنچایا اب دونوں سواست ہیں پولنچہر میں چوری کی آروپی سے تنگ آ کر ایک مزدور نے خودخوشی کر لی خودخوشی کے بعد گامیڑوں نے اس کے شف کو لے کر ہنگامہ کیا بتا جا رہا ہے کہ چوری کی آروپ میں پولیس اسے اٹھا کر لے گئی تھی اور تھانے میں اس کے پٹائی بھی کی تھی سنبر میں کل کے محصف کے چوتھے دن کارگل یوٹکی میرجوہ دہی ہیمانشو اور آچائل پرموت کشنم نے محصف کے منج پر دیپ جلایا اس دورہ دلی سے آئے گائکوں نے دیش بھکتی کا گیت بھی کھائے راجباد میں سردار پرلہ پٹیل گرجوہیتی کے افسر پر سمادان شکتی سنسطہ نے کھیلکود پرتیوگیتہ کا اجن کیا جس میں ہزاروں پرتیبھاگیوں نے حصہ لیا اس پرتیوگیتہ کا شوبرام پردیش کے سیکاریتہ مطلی مکر پیہاری برمانے کیا راجبے سرکار میزلز روبیلہ ابھیان کے شروعات کر رہی ہے جس کے تحت نو مہینے سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کو میزلز اور روبیلہ کے انجیکشن لگائے جائیں گے سی ایم راوت اس یوجنہ کا کل شوبرام کریں گے نہی تار میں سانسطہ بغنس نے کشواری نے چار جن اوشدی کے اندوں کا شوبرام کیا اس میں مریضوں کو سستی قیمت پر دوائے دی جائیں گے کانگرس نے گیرسگن میں ویدان سبا سطر کے پہلے سرکار سے استھائی راجثانی کے مددے پر اپنے استطیق سافرنے کی مانگ کی ہے کانگرس کے موقع پروکتہ مطلعہ در تجوشی نے کہا ہے کہ گیرسگن اگر گریش مکارنی راجثانی ہوگی تو باج پاس سرکار یہ بھی بتائے کہ استھائی راجثانی کہاں ہوگی کانگرس کے پور پردیش عدیق شکر کشور اپادہ ہے اب راجنتک ایلگرہ حالے کر چلنے والے ہیں کشور اپادہ ہے تمام استطانی راجنتک دلوں کو ساتھ میں لے کر اتراخن ڈبیمہ شنام کا کارکتم آئیوجیت کرنے جا رہے ہیں کتانات کے پرن نمان کو لے کر ترمیند سرکار بیہت سکری ہے نمان کار تیزی سے ہوئے سکے اس کے لیے موکر سچپ کو بھی بتلا گیا ہے باتا دے آپ کو ورطمان سرکار پچھلے سرکار میں ہوئے گھوٹ آلو کی بھی چانچ کر رہے ہیں اتراخن میں اونوائی ررجی میچ اب اترپردیش کے لکھنوں میں ہوں گے وہیں کھیل ملتوین نے ررجی میچ کے میزبانی چھننے کے پیچھے اپنی ویفلتہ سویکار کرتے ہوئے کھولے طور پر ماف ہی مانگی ہے اگل بارتی اکھارا پریشت نے شیولنگ پر جل چڑھانے کی ماترہ تائے کرنے کو لے کر بڑی پرتگیہ دی ہے اکھارا پریشت کے ادھرکش مہنت نریندرگیلی کا کہنا ہے کہ اکھارا پریشت کوڑ کے فیصلے کا سمان کرتی ہے لیکن آستہ کا حنان کو دیش کا سادھو سماج برداشت نہیں کرے گا اردوار میں سنت مہنداز کو غم ہوئے قریب ڈیڑھ مہینی کا وقت بھی دیا لیکن پولیس ابھی تک ان کی تلاش نہیں کر پائی ہے پولیس کی ہر چال فیل ہوتی جارہی ہے عالم یہ ہے کہ اسی ایف ایک لاکھ سے زیادہ کال ڈیٹیلز کھنگال چکی ہے لیکن بابا اب بھی پولیس کی پہنچ سے باہر ہے کاجیپن میں گراہک بن کر پہنچے ایک یو بک نے بیاپاری کے حتیہ کر دی موقع سے فرار ہو گیا وہیں سوچنا پر پہنچے پولیس نے شب کو پوچھ مانڈرگیلی پیج کر جانت شروع کر دی ہے اردوار کے کنخر میں بے خواب بدماشوں نے ہوشدی کے دکان پر فائرنگ کی فائرنگ کے بعد بدماش موقع سے فرار ہو گیا فیلال پولیس کی اس سے گولی کائن کی جانچ کر رہی ہے اردوار میں نیموں کو تاک پر رکھ کر کھولیا مرسوئی گیز کے چھوٹے سلنڈروں میں گیز کے ریفلنگ کی جارہی ہے جو کبھی بھی کسی حادثے کو نہیں ہوتا دے سکتی ہے باوجود اس کے پرشاہ سن اس معاملے پر کوئی کاروائی نہیں کر رہا نیٹال میں سانسد بھگر سنگ کوششاری نے کانگریس پر زبانی حملہ بولا انہوں نے کہا کہ پنچیشور سے جنگا کوئی لینا دینا نہیں وہ بھی اس پریوجنا کا ورود کر رہا ہے 11700 کروڑ کا چار دھام مارگ پروجیکٹ جلدی دھراتل پر نظر آئے لگے گا ایسا اس لئے کیونکہ لوگ تنمارد بھبا خود کار کی مانیٹرنگ کر رہا ہے الموڑا بیتوراگر لوگ صبح میں چار وکاس خندوں کو سال کے اندھ تک بھارت نیٹ یوجنا کے تحت جوڑ دیا جائے گا بیس نیل کے جی ایم نے بتایا کہ الموڑا کے حوال بھاگ وکاس خندوں کو چھوڑ کر شیش سبھی وکاس خندوں میں تیزی سے کام چل رہا ہے اردوانی کو سوچتہ کے سروے میں بہتر استان دھلانے کے لیے قویش شروع کر دی گئی ایسی کے تحت ایک وچار گوشتی کا اوجن کیا گیا جس میں لوگوں نے شہر کی صفائی ویوستہ کو درست کرنے اور کورا نستانرن کے سوچھا دیئے اردوانی میں رن فور یونٹی کا ارگنگ پر تیار دیا جائے ڈی ایم نے بتایا کہ پردیش ردیکش رجائے بھٹ اور نئے اطال میں پرباری منتری حرک سنگناوت رن فور یونٹی کو حدی جھنڈے دکھائیں گے 31 اکٹوبر کو پردیش بھر میں رن فور یونٹی کارکرم کے تحت بھاجپا بتادی کاریوں کے ذمہ داری تحقی کی گئی ہے بھاجپا پردیش پروکتہ ویرین بتایا کہ یہ ویدھائے کو جرادہکشوں نکائے پردیندیوں کو ان کے شرطنوں کا ذمہ دیا گیا ہے مزوروں کو باہر نکال دیا ہے مزوروں کا کہنا ہے کہ کمپنی بند ہونے کے بعد ان کے پاس روزی روٹی کا سنگٹ سامنے آ گیا ہے کاشیپور میں ہائی کورٹ کی آدیش پر اتکرمان ہٹانے گئی ٹیم کو ویعاپاریوں کے بھروت کا سامنے کرنا پڑا بتا دیکھ ہائی کورٹ کی آدیش پر کاشیپور نگر نگم نے 766 اتکرمان چنہت کیے تھے کتانہ دھامی شویدکار کی پہلی برباری ہو گئی ہے شنیوار دوپہرباد سے کتانہات میں جمع جمع برباری ہوئی پیتوراگر کی اجھے علاقوں میں موسم کا پہلا ہمپاس شروع ہو گیا ہے برباری ہونے سے نیچنے علاقوں میں بھی تاپمان میں بھاری گرہاوٹ آئی ہے پیدوار کے ریشو کل شویطر میں ایس بی آئی بینک کے ایٹی ایم کے باہر لوگوں کو اجگر دکھائی دیا جیسے لوگوں نے ایٹی ایم کے اندر سے آتے ہوئے دیکھا اجگر کے لمبائی ساتھ فٹ بتائی جا رہی ہے وہیں کھڑے ایک یوک نے اجگر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا انڈیا کے مشہور کومیڈین بھارتی سنگھ کے شادی کرنے جا رہے ہیں بھارتی نے منگیتر ہرش لیم بچیا کے ساتھ اپنے ویڈنگ فوٹو شوٹ کے تصویر ساجہ کی ہے ویڈیا بارا نے سینیما گھرومی داشتکان بجانے کو لے کا جاری بحث کے بیچ اپنی رائے دی انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں پر دیش بھکتی تھوپی نہیں جا سکتی فیلم کھکری سے پرشلی تھوئے شب جھکار کو آکس فورڈ نے آدھیکارک طور پر اپنے نوینتم اپ ڈیٹ میں شامل کر لیا ہے فیلم کی ابھی نیتہ پولکھر سمرار نے کہا آج کا پارٹ جھکار اب آکس فورڈ ڈکشنری کا حصہ ہے ریلیز ساجید ناریاد والا نے اپنے کومیڈی فیلم سیریز ہاؤس فور کی اگلی کڑی کو لے کر بڑی خوشنہ کی ہے ایس کومیڈی سیریز کی چوتھے فیلم ہاؤس فور فور دوزار انیس میں دیوالی کے موقع پر ریلیز ہوگی رجنی گانگی آنے والی فیلم 2.0 کا میوزک لانچ کر دیا گیا یہ ایک گرینڈ ایونٹ دوبائی میں آیوجت کیا گیا قبل شرما گیانے والی فیلم فیرنگی کا پہلا گانا لیز ہو گیا ہے گانے کا ٹائٹل ہے اوئی فیرنگی اس سے پہلے حال ہی میں فیلم کا ٹائلر بھی ریلیز کیا گیا تھا جسے درشکوں نے کافی پسند کیا